اردو سفر میں آپ سب کا استقبال ہے آج ہم آپ کو تشریح کرانے جا رہے ہیں آپ کو تشریح مشکل لگتی ہے تو پریشان نہیں ہوئیے کیونکہ ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں گھر بیٹھے مل جائے اردو کا کام ہمیں تیار اردو سفر ہے نام چلیے جلدی سے ہم نکال لیتے ہیں اپنا سبق سبق نمبر سات فہمیدہ اور بڑی بیٹی نئی مکی لڑائی جو لکھا ہے مولوی نظیر احمد نے اور خلاصہ ہم نے اس کا کر لیا ہے ریڈنگ بھی کر لی ہے آج ہم تشریح کا کام کرتے ہیں کیونکہ یہ بھی پیپر میں ضرور آتی ہے سب سے پہلے پیراغراف صحیح سے پڑھیں گے ہم جیسے یہ لکھا ہوا ہے پیراغراف نمبر ایک نئیمہ اس وقت سے لے کر اٹھا دیا تک صفحہ نمبر اکھتر یعنی کہ سیونٹی ون اس میں ہم سب سے پہلے سیاکو سباک لکھیں گے یہ اقتباس مولوی نظیر احمد کے مضمون فہمیدہ اور بڑی بیٹی نئیمہ کی لڑائی سے لیا گیا ہے اس کے تحت انہوں نے نئیمہ کی بدکلامی اور بدمزاجی کا تذکرہ کیا ہے تشریح نئیمہ کی شادی کو ابھی دو برس ہوئے تھے اور اس کی کود میں پانچ مہینے کا ایک بچہ بھی تھا وہ نانی اور ماں کی چاہیتی اور لاد لی تھی لیکن اس کا مزاج ماں باپ کے لاد پیار سے اور بھی چرچڑا ہو گیا تھا اس میں علف لگا لیں گے تو یہ لفظ درست ہو جائے گا سسرال میں بھلا اس مزاج کی عورت کو کون پسند کرتا لہذا چھ مہینے سے ماں کے گھر میں بیٹھی ہوئی تھی باوجود اس کے کے مہکے میں وہ رہ رہی تھی مزاج میں وہی چرچڑا پن اور غصہ باقی تھا اسے نہ چھوٹوں پر شفقت تھی اور نہ مردوں کا لحاظ پیراگراف نمبر دو فہمیدہ نے میاں کے روبرو سے لے کر نہیں پھوٹی تک صفحہ نمبر اکھتر اور بہتر یعنی کہ سیونٹی ون سیونٹی ٹو سیاق و سباق یہ ارتباس مولوی نظیر احمد کے مضمون فہمیدہ اور بڑی بیٹی نعیمہ کی لڑائی سے لیا گیا ہے آگے یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ یہ ہماری اردو کی نئی کتاب میں ہے نوی جماعت کی اردو کی نئی کتاب میں ہے اس کے تحت انہوں نے نئیمہ کی بدکلامی اور بدمزاجی کا تذکرہ کیا ہے تشریف احمیدہ نے اپنی بیٹیوں کی ذمہ داری تو اٹھا لی تھی لیکن نئیمہ کا خیال آتے ہی وہ ڈر جاتی تھی اور سوچتی تھی کہ اگر اس کو چھیڑوں گی تو میرے ساتھ بدکلامی سے پیش آئے گی وہ کئی منصوبے بناتی لیکن سب غلط ہو جاتے تھے مطلب سب اس کے سامنے آتے ہی ختم ہو جاتے تھے ماں تو سوچتی ہی لیکن نئیمہ نے خود ہی ابتدا کر دی ایک بار نئیمہ نے اپنے بچے کو چھوٹی بہن حمیدہ کے سپورٹ کیا اور مو دھونے چلی گئی کافی دیر تک جب وہ نہیں آئی تو حمیدہ نے نماز پڑھنا شروع کر دی بچہ رونے لگا تب ہی نئیمہ آگئی اور اس نے بچے کو روتا ہوا دیکھا تو نماز پڑھتی ہوئی حمیدہ کے دو ہتڑی ماری کے حمیدہ بجائے رکو کے سجدے میں جا گری وہ اس طرح گری کے ناک سے خون بہنے لگا اتنے میں اس کی ماں فہمیدہ آگئی اس نے گھبرا کر پوچھا کہ ابھی تو میں تمہیں نماز پڑھتا چھوڑ کر گئی تھی اتنی دیر میں کیا ہوا یہ تا جو ہے یہ بھی غلط لکھا ہوا ہے اس میں نماز پڑھتا چھوڑ کر گئی تھی ٹھیک ہے تا اس کو کٹ دیں گے ہم اتنی دیر میں کیا ہوا دیکھو کہیں تمہاری نقصیر تو نہیں پھوٹی پیراغراف نمبر تین فہمیدہ یہ ہے فہمیدہ دو مرتبہ بیٹی کو منع کر چکی تھی اسے لے کر سارا گھر تھررا اٹھا تک صفحہ نمبر چوہتر یعنی کے سیونٹی فور اور پچھتر سیونٹی فائن سیاق و سباق یہ اقتباس مولوی نظیر احمد کے مضمور فہمیدہ اور بڑی بیٹی نعیمہ کی لڑائی سے لیا گیا ہے اس کے تحت انہوں نے نعیمہ کی بدکلامی اور بدمزاجی کا ذکر کیا ہے یا تذکرہ کیا ہے تشریف فہمیدہ کئی بار نعیمہ کو سمجھا چکی تھی کہ اگر دین کی باتوں میں بیعت بھی کرے گی تو میں موپر تماشا ماروں گی یعنی تھپڑ ماروں گی اس مرتبہ نعیمہ نے نماز کو اٹھک بیٹھک کہہ دیا تو فہمیدہ سے برداشت نہیں ہوا اور اس نے نعیمہ کی موپر ایسا زوردار تماشا مارا کہ اس کا موہی پھر گیا یعنی کہ اس کو تیز غصہ آ گیا تماشا لگتے ہی نعیمہ نے ایک آفت سر پر اٹھالی اس نے اپنے ماسوم بچے کو مارا اور عجب دھونگ رچائے گھنٹوں تک پٹھکیاں کھاتی رہی یہ تو کتاب کا لفظ ہے آپ یہ لکھ سکتے ہیں کہ گھنٹوں تک غصے سے پیر پٹھکتی رہی کپڑوں کو پھار کر تار تار کر دیا یعنی غصے میں کپڑوں کو بھی پھار دیا اور دیواروں سے ٹکریں مانے لگی اس کے یہ مکرو فریب دیکھ کر سارا گھر خوف زدہ ہو گیا حضرت جیس بچے کے لئے پہلے وہ اس کی سائٹ لے رہی تھی اور یہ کر رہی تھی کہ میری بہن نے اسے سمار لنی اور یہ کیا وہ کیا اب فال تو میں اس نے اس بچے کو بھی مارا اور سارے گھر کو ایک مشکل میں مفتلا کر دیا یہاں پہ آپ کا ختم ہو جاتا ہے تشریع کا کام لیکن جائیے گا نہیں دیکھتے رہیے گا ابھی ہمارے سوال جواب باقی ہیں اور آگے کے اس باق بھی ہم ساتھ میں پڑھیں گے اردو سفر پر اردو سفر کو زیادہ سے زیادہ لائک شرین سبکرائب کیجئے تاکہ اردو پڑھنے والوں کا فائدہ ہو سکے